ازمہ استقام کی اوپر 22 جون ایک و لازٹ منتھ نیشنل ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے پرائنشٹر کی زیر سدارت اب وہ جب اجلاس ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا ایک الامیہ جاری ہوتا ہے اس کمپین کو ہم آپریشن ازمہ استقام سے لانچ کریں گے جس میں کنسنسز ہوگا فورم نے ریٹریٹ کیا کہ آی ایک اسٹرینیزم اور ترینیزم یہ پاکستانیزم گردی ہے اور یہ ایپسلوٹی ایسنشل ایپسلوٹی تیرینیزمیزی اور ازمیستحکام فوجی آپریشن نہیں دہشت گردی کے خلاف مربوط مہم ہے طاقتور سیاسی مافیا چاہتا ہے ازمیستحکام کو متنازم بنایا جائے انتہائی سنجیدہ امور کو سیاست کی بھین چڑھایا جا رہا ہے دی جی آئی ایس پی آر لیپٹن اینڈ جنرل احمد صریف چہدری کی نیوز کانفرنس کہا یہ چاہتے ہیں نیشنل ایکشن پلان کے مقاصد حاصل نہ کیے گا سکیں اپ ایکس کمیٹی اجلاس کے بعد علامیہ پر کنفیوجن پھیل گئی بیانیاں بنایا گیا آپریشن ہو رہا ہے لوگوں کو علاقوں سے نکالا جا رہا ہے ملک میں کوئی نوگو ایریا نہیں کسی کو گھر سے نہیں نکالا جائے گا عزم استحکام کا مقصد دہشت گردوں اور جرائم پیشہ مافیا کا تعلق ختم کرنا ہے آرمی چیف اور فالچ کے خلاف دیجٹل دہشت گردی ہو رہی ہے فالچ کے خلاف منظم پروپیگینڈے اور جھوٹی خبروں میں اضافہ ہوا برنو واقعے پر انتشاری ٹولے نے پروپیگینڈا کرنے کی کوشش کی فالچ کا ردعمل ایس او پیس کے مطابق تھا عام مارچ میں مسلح لوگوں نے شامل ہو کر فائرنگ کی ترجمان افاج پاکستان کا برنو واقع پر عدی عمل کہا واقع پر اپنی حکومت کے خلاف کیوں احتجاج کرایا جا رہا ہے مسلح لوگ حجوم میں شامل ہوئے تو روکنا کس کی ذمہ داری تھی حجوم کو کنٹرول کرنا فالچ کی نہیں صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے مظاہرین راشن ڈیپو سے آٹے کی بوریاں اٹھا رہے تھے ایک آرزی دیوار کو بھی گرائے گیا دوسرے ممالک کے سخمی بچوں کی پرانی تصاویر اپلوڈ کی گئے ڈیجیٹل دہشرت گرد ایسے حقیقی دہشرت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں عدالت نو مائی والوں کو ڈھیل دیں گی تو انتشار پھیلے گا نو مائی کے بعد پرپیگنڈا ہوا کہ فوج نے انہیں روکا کیوں نہیں انہیں گولی مار دیتے کیونکہ گولی نہیں ماری اس کا مطلب یہ خود انہیں لے کر آئے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹرین جنرل احمد صریف چوہدی کی نیوز کانفرنس کہا سوشل میڈیا پر جس کا جو دل چاہتا ہے کہہ دیتا ہے فوج اور عوام کا رشتہ کمزور کیا جا رہا ہے افغان شہری پانچ بار جب ممالک میں پاسپورٹ پر جاتے ہیں پاکستان نے پاسپورٹ کی شرط لگائی تو احتجار شروع ہو گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی نیوز کانفرنس کہا پاکستان میں لاکھوں نون کسٹم پیٹ گاڑیاں موجود ہیں بے نامی پراپٹیز اور اکاؤنٹس کا فائدہ بھی دہشگرد اٹھاتے ہیں بھارت میں مواقع کی تلاش میں ہے کہ کب پاکستان کی فوج اور ادارے کمزور ہو اور بارداد کرے ایک سوال کے جواب میں کہا پوری قوم نے خارجی فتنے کے سربراف نور ولی کی آڈیو سنی وہ سکول کالوجز اور اسپطالوں کو بم سے اڑھانے کا حکم دے رہا ہے یہ کون سا اسلام ہے مقبر میں بتیس ہزار سے زائد مدارس ہیں سولہ ہزار ریجسٹر ہیں باقی پچاس فیصد مدارس کا پتہ ہی نہیں یہ مدارس کہاں ہیں اور کون چلا رہا ہے کیا یہ فوج نہیں کرنا ہے بنو معاملے پر خیبر پختونخواہ وزیر ایالہ ہاؤس میں جرگہ گیارہ مطالبات پیش وزیر ایالہ علی امین گنڈپور کا دو روز میں اپیکس کمیٹی کا اجلاس بلانے کہن دیا ذراعہ کے مطابق مطالبات اپیکس کمیٹی میں پیش کیے جائیں گے جرگے کی بنو میں عظم استحکام پاکستان آپریشن کی مخالفت بنو میں گڑر پیٹ طالبان کے ملاقص کے مستقل خاتمے کا مطالبہ سرچ آپریشن کے نام پر مدارس گھروں اور افراد کی بے عزتی نہ کی جائے جمعہ خان روڈ عوام کی سہولت کی خاطر بند نہ کرنے کا مطالبہ پولیس اور سی ٹی لی کو مزید فعال اور بلا امتیاز کارروائی کا اختیار بھی دینے کا مطالبہ پاک افغاند سرحد پر دراندازی کی کوشش ناکام تین دہشگرد حلاق آئی ایس پی آر کا کہنا ہے افغاند حکومت پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کا استعمال روکے مزیر داخلہ مسئل نقبی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین کہا سیکیورٹی فورسز نے دہشگردوں کے مضموع مضائم خاک میں ملا دیئے نیوز کانفرنس حکومت کی ناہلی پر فرد جرم تھی بے نامی اکاؤنٹس کا پہلے وزیراعظم سے پوچھا جائے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی دھواندار نیوز کانفرنس کہا ملک میں ہائبرڈ نظام مزید نہیں چل سکتا چھاپا ہمارے ارکان کے بیان حلفی ہتھیانے کا بہانہ تھا اسلامباد پولیس اور ایف آئی اے کا پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر پر چھاپا آلات اور کمپیٹرز قبزے میں لیے گئے پولیس نے پی ٹی آئی کے کاؤڈینیچر احمد وقاس جنجوہ کے بعد سیکیورٹی اطلاعات رعوف حسن کو بھی گرفتار کر لیا ادھر حکومت کا پی ٹی آئی کے ریاست مخالف راپیکنڈے کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنانے کا فیستہ تجبان بزارت داخلہ کا کہنا ہے تحریک انصاف ریاست مخالف راپیکنڈے میں ملوث ہے ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کا ڈیجیٹل میٹیا مرکز انٹرنیشنل ڈس انفارمیشن کا گھر بنا ہوا تھا تحریک انصاف کی رعوف حسن کی گرفتاری کی مضمت چیمن پی ٹی آئی بریشنہ گوہر کہتے ہیں سیاسی جماعت کے دفتر پر حملہ قابل جواز نہیں پولیس نے ہمارے ارکان کے تمام بیان حلفی تحویل میں لے لیے معروف گلوکار راحت فتیلی خان کی دبائی میں گرفتاری کی تردیز ویڈیو پیان میں کہا گرفتار نہیں ہوا ائر پوچ پر عام سی چیکنگ اور سوال زواب ہوئے میرے خلاف درخواستیں دی گئی ہیں وہ کوئی بھی دے سکتا ہے خلیل رحمان قمر ہانی ٹرپ کا شکار مرکزی ملزمہ آمنہ اور روج گرفتار بارہ ساتھی بھی دھر لیا گئے بیان میں کہا خلیل رحمان قمر سے داستے پندرہ دن بات ہوئی خلیل رحمان قمر نے ملنے کا کہا میں نے گھر بلالیا نیٹ ورک کا ماسٹر مائن حسن شاہ تاہال گرفت میں نہ آسکا حکومت کا فارن سوائل پر چلنے والے مہنگی پاور پلانٹس ریٹائر کرنے کا فیصلہ پاور ڈیویزن کے مطابق مہنگی فیول پر چلنے والے پلانٹس ریٹائر کرنے سے بھیجلی کی قیمت کم ہوگی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آج تین روزہ دورے پر چینٹھوانہ کون کے پندرہ عرب ڈالر کے توانائی کرزوں کی ری شیڈیولنگ پر بات ہوگی وزیر خزانہ نے ریٹائلرز کے لیے ٹیک سکیم کی منظوری دے دی شہید سپاہی سوبار مجید نے بہادری کی داستہ نخم کی بنو کینٹ میں دہشت گد حملے میں بام پر لیٹ کر ساتھیوں کی جان بچائے ڈی جائی ایس پی آر نے کہا پاک فاج کے بہادر جوانوں کی مثالیں پوری دنیا میں دی جاتی ہیں بانی پیچائی کا نومائی کیسز کی تفتیشی ٹیم سے تعبون کرنے سے انکار لاہور پولیس کی ٹیم تفتیش کیے بغیر اڈیالا جیل سے باپس چلی گئی بانی پیچائی کا پولی گرافک ٹیسٹ ہونا تھا ادھر نئے توشا خانہ ریفرنس میں بانی پیچائی اور بشا بی بی کے جسمانی ریمان میں سات دن کی توسیر وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا ذرا کے مطابق کابینہ سے پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق منظوری لی جائے گی اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادل خیال کیا جائے گا ادھر وزیراعظم کی زیر صدارت سمایہ کاری بڑھانے سے متعلق اجلاس شہبہ شریف نے کہا سمایہ کاری میں اضافہ حکومت کی اولین ترجی ہے سمایہ کاروں کو کاروبار دوست ماحول فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں ترکمانکستان کے وزیر خارصہ راشد مردوف اسلامباد پہنچ گئے وفاقی وزیر رانہ تنویر حسین نے ائرپورٹ پر استقبال کیا ترکمانستان کے وزیر خارصہ کی پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں شیڈیول راشد مردوف نائف وزیراعظم اسحاق دار سے وسیع مذاقرات بھی کریں گے چیئرمن جان چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا سیب برازیلین نیول چیف کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق میری ٹائم سیکیورٹی اور دو طرفہ دلچسپی کے عمور پر تبادلے خیال برازیلین نیول چیف نے سربراہ پاک پہریا ندیم اشرف سے بھی ملاقات کی وزیرہ پنجاب مریم نواز کا چیکن کی قیمتوں میں مسلسل اضافے پر اظہار تشویش اجلاس طلب کر لیا قیمت کا تائیون کرنے کے لیے ریگولیٹری میکنزم تشکیل دینے کا حکم کہاں مہنگائی کسی صورت قابل قبول نہیں مدر وزیرہ پنجاب سے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کے ملاقات سیاسی صورتحال سمیت اہم ممون پر گفتگو کراچی میں وقفے وقفے سے بارش مختلف علاقوں میں بادل برسے حبس اور گرمی میں کمی سرجانی تیاؤن میں جوہر میں ڈوب کر بارہ سال الڈکی چان سے گئی ادھر مانسون کا چوتھا سپیل آج سے شروع ہوگا صدر مملکت کی زیر صدارت کراچی کو اربن فلڈنگ سے بچانے سے متعلق اچلاس صدر آسف زرداری نے کہا کراچی میں اربن فلڈنگ روپنے کے لیے جامع منصوبہ جلتہ گیار کیا جائے صدر حکومت پائیدار اور طویل مدتی حکمت امڈی بنائے عالمی میار کے مطابق سلابی پانی کے موثر انتظام کا نظام اپنانا ہوگا